سیلانی اب کشمیر کا نظارہ وہاں کی پرسید ڈل لیک کے اوپر سے بھی کر سکیں گے شرینگر میں شروعات ہوئی ہے ائر بلون کی جو کرائے گا سیلانیوں کو سیر سیلانیوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہے کشمیر بادی کے خوبصورت نظارے اور یہاں کا صحابنا موسم تو سیلانیوں کو لبادہ ہی ہے ساتھ ہی ان کے لیے ڈل جھیل کے از پاس ایڈونچر سپورٹس کا بھی انتظام ہے شرینگر کے جبرون پارک نے ایڈونچر سپورٹس کو بڑھاوا دینی کے لیے ائر بلون کی شروعات ہوئی شرینگر میں یہ بہلا موقع تھا جب کسی نے اس طرح بلون میں بیٹھ کر یہاں کی خوبصورتی کو نہا رہا ہو یہ آگرشن بھارت کے لیے تو پہلا ہے لیکن امریکہ اور یورپ میں اس کے قریب دس دیسٹینیشن ہیں ہیلیوم گیس سے بھارا یہ بلون ایک سو بیس میٹر اوپر تک جا سکتا ہے اس سے پریابرن کو بھی خاص نقصان نہیں اسے پوری طرح سے سرکشت بتائے جا رہا ہے اس بلون میں بیٹھنے کے لیے تورس بھی بہت اتصاحت نظر آئے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بلون انہوں نے صرف ٹی وی یا فلموں میں دیکھے تھے کشمیر میں انہیں بلون میں بیٹھنے کو ملے گا انہوں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا کشمیر میں تو یہ فرس ٹیم ہو رہا ہے ہم نے باہر موویز میں ایسا دیکھا ہوا ہے لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھ کے ٹورس لوگوں کو زیادہ اور آنے کے لیے اچھا لگے گا کہ یہاں پہ کچھ ایڈوینچر سپورٹس بھی ہیں اس لئے ہم بھی آج یہ دیکھنے آئے اور اگر ابھی ہوگا تو ہم یہ رائٹ ضرور کریں گے کشمیر میں ہم کو ایسا کوئی چیزیں نہیں ملتی موسٹلی ہم یہاں ٹی وی میں دیکھتے ہیں باہر جاتے ہیں وہاں پہ ہم کو ملتا ہے جیسے کہ کشمیر میں سٹارٹ ہو گیا ہے ہمیں آستہ آستہ ہمیں کشمیر میں بہت چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہیں with this اس سے بہت ٹورسٹ بھی آئیں گے پچھلے سال صحیح رہے حالات کے بعد اس سال پریٹن بینا کسی ڈر کے آ رہے ہیں اب تک کشمیر میں کل 6 لاکھ ٹورسٹ آ چکے ہیں سرکار کو امید ہے کہ اگر کشمیر میں حالات صحیح رہے اور سیلانی ایسے ہی کشمیر آتے رہے تو ایڈونچر سپورٹس کو اور بڑھاوا ملے گا اس سے اسدھانیے لوگوں کے لیے روزکار بھی بڑھے گا کشمیر میں پریٹن کے لیے سرکار کی طرف سے بڑھایا گیا یہ قدم واقعی تابلے تاریف ہے اس سمیں شرینگر سے سنم تسدھو